یہاں میں آپ سے ارز کروں گا کہ ہمارے ویورز کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور اشار کریں جی بالکل ویورز کے لیے ضرور پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بھی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرونٹ میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا ایک اچھائی کمانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے میری ویورز سے اور ناظرین سے یہ التماس ہے کہ جب بھی آپ کوئی پوسٹ آگے شیئر کرتے ہیں حدیث کے نام پر یا تفسیر کے نام پر تو آپ اس کو ٹیلی ضرور کر لیا کریں چیک اینڈ بیلنس ضرور ہو سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی حدیث کی کتاب خود لیں اس کا ترجمہ کسی مستند صحیح شخصیت نے کیا اور کسی عالم دین سے آپ چیک کروالیں آپ اس کی خودی پکچر لیں اچھی سی اور اس کو ایڈٹ کر کے آپ اس کو اپنے پیج پر اپلوڈ کریں یا اپنی آئیڈی پر اپلوڈ کریں یا آپ اس کو اپنی جو واتس ایپ ہے اس کے اسٹیٹس پر آپ لگا لیں آپ کسی کی چیز کو اگر آگے فارورڈ کرتے ہیں تو اس میں بڑی احتیاط کی حاجت ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے لہٰذا کوئی بھی حدیث آگے آپ فارورڈ کرتے ہیں تو اس کو چیک کر لیں کہیں یہ سوشل میڈیا ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے لہٰذا چیک کر کے جو آپ آگے فارورڈ کریں گے تو نیت اچھی رکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اس پر عجر عطا فرمائے گا اسی طرح اگر ویڈیو کلپ آگے آپ چلاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ پر میوزک نہ لگا گا ہوں کیونکہ ہمارے علماء میوزک نہیں لگاتے یہ لوگ ایڈڈ کر کے پیچھے میوزک لگا دیتے ہیں اور وہ کلپ بنا کر آگے چلاتے ہیں تو ایسا کوئی کلپ آئے اس کو سنیں بھی مت آگے بھی مت بھیجیں علماء حق کا جو کلپ بلکل سادہ انداز میں آپ کو ملے آپ اسی کو سنیں اور اسی کو آگے فارورڈ کریں انشاءاللہ اس طریقے پر عمل کریں گے تو یہ سوشل میڈیا انشاءاللہ العزیز ہمیں ثواب کی حقداری دلائے گا اللہ کی بارگاہ سے ثواب دلائے گا فضیلت دلائے گا برکت دلائے گا اچھی نیت کے ساتھ اس کو یوز کریں گے اچھا یوز کریں گے تو یہ اچھائی کی طرف لے کر جائے گا برا یوز کریں گے تو کئی ایسا نہ ہو کہ یہی سوشل میڈیا ہمیں جہنم کی طرف لے جائے تو رب کریم جلہ وعلا ہم سب کو سوشل میڈیا کا بھی اچھا اور صحیح اور شریعت کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں